سورة ابراہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ نوٹ کیجئے یہ جو چھے سورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی تین میں الف لام را تھا چوتھی میں الف لام را درمیان میں میم اور آگیا سورہ رات کے اندر الف لام میم را پھر یہ دو سورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں سورہ ابراہیم اور سورہ حجر یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کے طرف یہ نوٹ کر لیجئے اندھیریں ہمیشہ میں نے ارس کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا نور واحد میں وَإِذْنِ رَبِّهِن اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے الہ سراط العزیز الحمید اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے کہ جو زبردست ہے خوبیوں والا ہے ستودہ صفات ہے اپنی ذات میں خود محمود ہے اللہ اللہ لذی لہو معافی سماوات و معافی اللہ سورہ راد میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا کہیں وہ مضمون نہیں آیا اس طریق قصے کے سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور عبیاء کے نام تھے لیکن سورہ راد خالص جو ہے سورہ راد وہ التذکیر بے آلائی اللہ پر مشتمل تھی اس میں آپ دیکھیں گے یہ درہ مختلف انداز میں رسولوں کا تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے سیرے میں اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے جس کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شہ جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شہ جو زمین میں ہے وہ بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مصیبت کافروں کے لیے بڑے عذاب سے وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے ہماری الوکیشن کیا ہے وقت کی صلاحیت کی قوت کی اصل ایمبیشنز کیا ہیں ترقی کہاں کرنی ہے کس چیز کے حصول کے لیے دن رات ایک ہے آگ دوڑ ہے خون پسینہ ایک ہے کس لیے آخرت یا دنیا اللذین یستحبون الحیات الدنیا عالد آخرہ وہ لوگ جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے آج بھی روکتے ہیں کوئی نوجوان ہے وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے اس کے والدین کہیں کہ تمہاری بط ماری گئی دماغ خراب ہوا تمہارا تم اپنے کیریئر کی فکر کرو تم اپنے مستقبل کی فکر کرو تم پروفیشن کی فکر کرو تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آگیا ہے کس کام میں لگ گئے یہ دنیا وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے وَيَبْغُونَ هَا عَوَجَا اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بورٹ کر لے جائیں جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں گلا دی ہیں انہیں کاموں کے اندر یہ بھی لگے رہے ہیں وَلَعَيْكَ فِي ضَلَالِ بَعِيد یقین یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں گبتلا ہو چکے ہیں وَمَارَ صلی اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ بِلِيْسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ اللَّهُ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں یعنی اس کے پاس جو وحی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی حضرتِ بوسا کو کتاب نہیں تو عبرانی میں نہیں جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لئے کوئی بھی ہدایات آئی ہوگی وہی آئی ہوگی نصیتیں آئی ہوگی ان کی زبان میں آئی ہوگی لَيُبَيِّنَ اللَّهُمْ تاکہ وہ پوری طریقے سے واضح کرنے ہیں ان کے لئے اجنبی زبان ہو زبان کا جو ہے وہ ہجاب درمیان میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاق کا قطع نہیں ہوتا پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَعَ تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِ مَنْ يَشَعَ اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اس میں یشع جو ہے دونوں جگہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست تھے کمال حکمت والا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَایَاتِ نَعَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ اور اسی طرح ہم نے دھیجا تھا موسیٰ کو بھی اپنی آیات کے ساتھ نشانیاں دے کر کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف وَذَكِّرْهُم بِعَيَّا مِلَّا اور ان کو خبردار کرو انہیں نصیحت کرو انہیں یاد جہانی کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے آج ہمارے اس درس میں وہ امباؤ الرسل کی اسطلح بھی آگئی جو قسرت سے میں استعمال کر رہا تھا اور یہ تذکیر بِعَيَّا بِاللَّهِ اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر یہ شاہ ولیاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفاظ القبیر میں قرآن مجید کے مضامین کے تقسیم کی ہے تو ان میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے التذکیر بِعَلَى اللَّهِ اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی ایک التذکیر بِعَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دنوں کے حوالے سے خاص وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے اِنَّ فِي ذَلَكَ الْاَعَيَاتِ لِكُلِّ لِسَبْبَارِ وِن شِكُورِ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لئے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو سببار اور شکور یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں کوئی تکلیف آئے ناغوار صورتحال ہو تو صبر کرے کوئی نعمت ہے خوشحالی ہے فراوانی ہے آسان ہے آرام ہے تو پھر اس پر شکر کریں تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہیں کمپلیمنٹری ہیں اور یہ بندہِ بومن کے لئے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے لیکن دونوں میں ممالغے کا سیگاہ ہے سببار اور شکور شکور بھی ممالغے کا سیگاہ ہے وہ فعول کے وزن پر وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اِذْ قُرُونِ عَمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْاَنْ جَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَونِ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا موسا نے اپنی قوم سے یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جبکہ اس نے تمہیں نجات دی آلِ فرعون سے يَسُمُونَكُمْ سُورَ عَزَاب وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِ اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈال دیتے تھے زبا کر ڈال دیتے تھے وَإِذْ تَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ رکھتے تھے وَفِي ذَالِكُمْ بَلَاؤُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَزِيمُ اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آسمائش تھی وَإِسْتَعَذَنَا رَبَّكُمْ مَرْضَبِيَاتْ کرو جبکہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر کروگے میرا حق مانوگے میری نعمتوں کا حق ادا کروگے تو میں اور دوں گا اور پڑھاؤں گا میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وَلَا اِن کَفَرْتُمْ لیکن اگر تم کفر کروگے کفرانِ نعمت کروگے ناقدری کروگے ناشکری کروگے تو پھر اِنَّا عَزَابِ لَشَدِيدَ تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ اِن تَكْفُرُوا اَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدَ اور موسیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہیں سب کے سب کفر کریں اللہ کا سب کے سب ناشکری کریں کفر کریں فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدَ تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے اسے کسی کی احتیاج نہیں کوئی ضرورت نہیں اور حمید ہے اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہیں عَلَمْ يَعْتَكُمْ لَمَعُ الَّذِنَ مِنْ قَبْلِكُمْ چاہا تمہارے پاس ہاں نہیں گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودَ وَقَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودٍ وَالَّذِنَ مِنْ بَعَادِهِمْ اور جو ان کے بعد ہوئے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ اور بہت سے ایسی قومِ عُطِين جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے جَعَاتْهُمْ رَسُلْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر فَرَدُّوْ عَدِيَهُمْ فِي أَفْوَائِهِمْ تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے موہوں میں ڈال لیں وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَدْعُوْ لَنَا إِلَيْهِ مَرِيبٍ اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں یہ آیت انشاءاللہ دوبارہ بھی پڑھ لیں گے عَلَمْ يَعْتِكُمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَسَمُودٍ کیا آہ نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم سبود وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ اور ان لوگوں کی خبریں جو ان کے بعد تھے لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی جات ہم رسول ہم بالبینات ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر واضح تعبیمات لے کر فَرَدُّوا عَدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ تو انہوں نے ٹھونس لیں اپنے انگلیاں اپنے موہوں میں وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو وَإِنَّا لَفِي شَكِّمْ مِمَّا تَلْعُونَنَا إِلَيْهِ بُرِیبْ اور ہم تو جن سیس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ راد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں بہت سے مشابہتیں ہیں اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابہت رکھنے والی یہ دونوں جو ہیں چھوٹی سورتیں ہیں چھے رکون پر مشتمل تھی سورہ راد اور یہ سات رکون پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ راد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے کسی کا نام نہیں اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا سراحت کے ساتھ اور کئی آیات اس کے زمن میں نازل ہوئیں کہ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے سب نے ایک ہی دعوت دیئے سب کے رد عمل جو تھا ایک قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول و مینات لے کر تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو قالت رسولوں کہا ان سے ان کے رسولوں نے اب یہ جماعت اسیغہ چلے گا تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہے ہیں تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے یہ پھر وہی سرچنگ اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے ملکن نہیں تھے تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے من ظنوبکم تمہارے گناہ بخش دے وَيُوَخِّرَكُمْ إِلَىٰ عَجَلِ الْمُسَمَّعَىٰ اور تمہیں مؤخر کرے تمہیں اور تمہاری رسی دراست کرے تمہیں محلت دے اس دنیا میں بسنے کی الَعَجَلِ الْمُسَمَّعَىٰ ایک وقت معین تک کے لیے قَالُوا اب ان سب نے کہا ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا اِنْ اَنْتُمِ اللَّهِ بَشَرُ مِسْلُونَا نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان تُرِیدُوْنَا اَنْتَسُدُوْنَا اَمَّا کَانَا يَعْبُدُ عَبَاؤُنَا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دے ہمیں ان چیزوں سے جن کو پوچھتے تھے ہمارے عباؤ و اجداد فَاتُوْنَا بِسُلْطَانِ مُبِین تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند کھلی نشانی کھلا بودھا قَالَتْ لَهُمْ رَسُولَهُمْ کہا ان سے ان کے رسولوں نے اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرُ مِسْلُكُمْ نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَمُلُّوْ عَلَى مِنْ يَشَعُ بِنِ وَعَدِهِ لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے اس نے ہمیں چن لیا ہے ہمیں پھر اللہ تعالی نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں معمور کیا اس قدمت پر کہ تمہیں خبردار کریں وَمَا كَانَ لَنَا النَّاتِيَكُمْ بِسُلْطَانِ اللَّهِ اِذْنِ اللَّهِ اور ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لئے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سند پیش کر سکے کوئی دلیل لا سکے کوئی نشانی لے آئیں اللہ بیسن اللہ مگر اللہ کے حکم سے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اہلِ ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توقل کریں وَمَا لَنَا اللَّهِ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں ہاں وہی پوسیبل فرض کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توقل نہ کریں وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے تقرب اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیئے ہیں وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا عَزَيْتُمُونَ اور جو تم ہمیں ایزائر پہنچا رہے ہو جو بھی تم کہہ رہے ہو ہم اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سبر کریں گے اس پر جو بھی تم ایزائر پہنچا رہے ہو وَلَنَسْبِرَنَّ عَلَى مَا عَزَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ تعالیٰ ہی پر تمام متوکلین کو توقل کرنا چاہیے وَقَالَ النَّذِينَ كَفَرُوا لِنَسُلِهِمْ وہی مقالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعتی شکل میں اور کہا ان لوگوں نے جو کافرت ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں لَنُخْرِجَنَّكُمِنْ اَرْزِنَا ہم لازمًا نکال باہر کریں گے تمہیں اپنے زمین سے اپنے ملک سے اپنے وطن سے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا یہ کہ تمہیں لاب و حالہ لازمًا لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں ہمارے طریقے میں ہمارے دین میں فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ تو ان کے جانب وحی کی ان کے رب نے لَنُخْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ کہ اب ان ظالموں کو ہم حلاق کر دیں گے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضِ اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں یعنی جو بھی رسول بچ گئے ان کے ساتھی اہل ایمان بچ گئے اب وہ قوم جو کافروں کی وہ حلاق کر دی جائے گی اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد میں بعد ہی زَالِقَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈڑتے رہیں کانپتے رہیں لڑستے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے محاسبے کا دن ہوگا آخرت کی گھڑی ہوگی اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا زَالِقَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيد اور جو میری جو وعدے سے عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں وَسْتَفْتَهُ وَخَابَ كُلْ لُجَبَّارِنْ عَنِيد تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے جب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے وَخَابَ كُلْ لُجَبَّارِنْ عَنِيد اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور زدی تھے مِنْ وَرَائِهِ جَهْنَّم اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا عذاب استحصال آیا ہلاک کر دئیے گئے قَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھیئی نہیں لا يُرَائِ لَا مَسَاکِنُهُمْ ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مقیم جو ہے کہیں باقی نہ رہے تو ان کا حال یہ ہے کہ مِنْ وَرَائِ جَهْنَّم ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے وَيُسْقَا مِنْ مَائِنْ صَدید اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی یَتَجَرْرَوْهُ جَبْ شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا وَلَا يَقَادُ يَسِيغُهُ لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا حلق سے نہیں اتار پائے گا وَيَاتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی وَمَا هُوَا بِمَيِّت لیکن موت آئے گی نہیں اور اس کا سختی کا سلطرہ ختم نہیں ہوگا یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہ جاتے گی انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے شدید بیمار ہیں ان کے لئے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کیونکہ وہ موت کی سختی ختم ہوگئی لیکن جہنم وہ جیس جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیل نہیں ہوگی وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيص اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی درجات بڑھتے چلے جائیں گے شندت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيص بہت سخت عذاب ہوگا مَسَلُ لَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ آمَالُهُمْ كَرَمَادِنِ اشْتَدَّتْ بِهِرِّهُ فِي يَوْمِ عَاصِف فِي يَوْمِ عَاصِف مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ آمَالُهُمْ ان کی نیکیاں ان کے آمال اس راکھ کے مانند ہیں کَرَمَادِنِ اشْتَدَّتْ بِهِرِّهُ جس کو کہ زوردار ہوا چلے کسی آنڈھی کے دن اور اس کو بکھیر دے یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآنِ مجید میں تین دفعہ آیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے سنگیرہ بھی ہے اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے محکم کیا جائے اس کے بعد یہ ہے کہ سغائر کے طرف توجہ کی جائے ایسا نہ ہو کہ کبائر کی طرف توجہ نہ اور سغائر کے بارے میں بڑی محس و تمہیز و چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگو ہے اور مناظرے ہو رہے ہو یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیٹر جو ہے جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ سغائر کے بارے میں بہت حساس اور کبائر کے بارے میں ان کی حص جو ہے بلکل مردہ ہو جاتی ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برے آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارہ لیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے دل میں کچھ ہے اس کے ضمیر نام کی شئے ہے یا وہ روح جو ہے کچھ سسکتی ہے کچھ چیختی ہے چلاتی ہے تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی نیکی کا احتمام ہوگا جس ہم فروش عورتے ہیں وہ ابھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا کچھ ثواب کے پن کے کام وہ تازیوں میں نظر آ جائیں گی یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں اسی طریقے سے جیب کترے ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں کچھ بھی ہیں یہ تو مجموری ہے پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے اس میں تو اب کیا کریں ہم مجموری ہے لیکن یہ ہے کہ بھارا کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں کوئی قدر نہیں کوئی بدل نہیں وہ ٹوٹل نیکی جو آیاء بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں لَيْسَ الْبِرَّا اَنْ تُوَلُّوا وَجُوهَكُ الْقِوَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبُ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِابِ وَالْنَبِيِّينَ وَعَاتِ الْمَالَ اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے وہ تو در حقیقت نیکی کہ ایک صورت ہے ایک دھوکہ ہے ایک فریب ہے اس اعتبار سے کہا جارہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑے بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا ہم نے بیواؤں کے لیے یا اول ہوم کھولے ہوئے تھے ہم نے بڑے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا ہم نے یہ کیا تھا ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی تو تین جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے جن میں سے پہلا مقام یہ ہے پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا اور اس کے علاوہ شاہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا مختلف مقامات پر ہیں یہ تین مقام ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راہ کے معنی ہوگی ہوگی تو صحیح دکھائی تو جائیں گی یہ تمہارے عمال ہیں یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ خباب منصورہ کر دے گی وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی اس دیکھیں کہ کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کی میزان میں اس کا کوئی بدل نہیں سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے کہ ایک پیاسہ جو ہے اسے نظر آرہا پانی ہے جسٹ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے بلکہ وہاں پر تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالِهُمْ كَرْمَادِنِ اشتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِف لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَئِ ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے کوئی قوت حاصل نہیں ہے کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے خطے بڑے ہوئے نیکیوں کے بڑے نیک کام کیے ہیں بڑے سواب کے کام کیے ہیں خدمت خلق کے کام کیے ہیں فلاں کام کیے ہیں لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے ذَلِكَ هُوَدْ وَلَالُ الْبَعِيدِ اور یہی ہے در حقیقت گبراہ ہو جانا اور بہت دور کا بھٹک جانا بہت دور کا اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان وزمین حق کے ساتھ پیدا کیے اِن يَشَا يُذْحِبْكُمْ اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا سب کو ہلاک کر دے گا وَيَاتِ بِخَلْقِن جَرِی اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا اس کی خلاقی اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے مخلوق پیدا کر دے وَبَرَضُ لِلَّهِ جَمِيعًا اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب فَقَالَتْ دُعَفَاؤُ لِلَّذِينَ اسْتَقْبَرُ تو کہیں گے وہ کمزور لوگ پسماندہ لوگ پیچھے چلنے والے لوگ جنہیں اپنے ان متکبرین سے اپنے سرداروں سے جنہوں نے استقبار کیا تھا ان سے کہیں گے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعَن تیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے آپ کی پیچھے چلتے تھے آپ کی زندہ بات کے ہمنارے لگاتے تھے آپ کے جنڈے اٹھاتے تھے آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجال آتے تھے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعَن تو ہم تو تھے آپ کے تحبی آپ کے پیروکار فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لئے کمی کر سکتے ہیں کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں قَالُوا لَوْ حَدَانُ اللَّهُ لَا حَدَائِنَاكُمْ وَقُورَا جَوَاب دَنِي اَذْرَا اللَّهُ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے ہیں ہم خود گمراہ تھے ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا سَوَاؤُنْ عَلَيْنَا جَزَعِنَا امْصَبَرْنَا اب ہمارے حق میں برابر ہیں ہم جزا فضا کریں بے قراری کریں روئے چیخیں چلائیں یا صبر کریں مَارَنَا مِنْ مَحِيس اب ہمارے لئے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں وَقَالَ الشَّيْطَان اور شیطان کہے گا لَمَّا قُضِ اللَّهُمْ رَجَبْ فیصلہ ہو چکے گا اہلِ جنت کے لئے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جائے جائے اور اہلِ جہنم کی طرف لے جائے جائے گا جہنم کی طرف تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِ اللَّهُمْ اِنَّ اللَّهَ وَعَادَكُمْ دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا وعد الحق اور وہ واقت پادہ سچا تھا وَوَعَادتُكُمْ اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے فَاخْلَفْتُكُمْ میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانُ لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا میں تمہیں زبردستی مرائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا إِلَّا عَنْ دَعَوَتُكُمْ مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا دعوت دی میں نے کہا اس راستے پر آؤ بے حیائی کو اختیار کرو فلان کرو یہ کرو ویمن لب کی تحریک چلا آؤ فلان تحریک چلاو میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری دعوت کو قبول کیا فَلَا تَلُومُنِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ تو اب مجھے ملامت نہ کرو ملامت کرو اپنے آپ کو چونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا میں نے تمہیں ورغل آیا میں نے تمہیں بری راستوں پر طرف دعوت دی لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے إِلَّا عَنْ دَعَوَتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری دعوت قبول کی میرے پیچھے چلے فَلَا تَلُومُونِي وَلَا وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو مَا آنَا بِمُسْرِخِكُمْ نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کر آ سکتا ہوں وَمَا آنْتُمْ بِمُسْرِخِي نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہوں تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا اِنِّي كَفَرْتُمِ مَا عَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْل میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے یہ تم نے غلط کام کیا تھا تم نے اللہ کو مانا ہوتا اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے اللہ کی دعوت پر لبیک کہیں ہوتی تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا میری بات با دی اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا اِنَّا الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ یقین ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیہا وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے تحییتِهُمْ فِيهَا سَلَام ان کی گریٹنگز ہوں گی ایک دوسروں کو دعائیں دینی ہوں گی سلام کی شکل میں کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تعالی نے کیسی مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی کلمہ طیبہ سے عام طور پر تم مراد یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ لیکن یہ کہ کلمہ طیب سے مراد ہر اچھی بات پاک بات خیر کی بات امدہ بات جو بھی کرامِ طیب ہے جو بھی حق کی بات ہے جو بھی بلائی کی دعوت ہے اس کی مثال ہے ایک ایسے شجرہِ طیبہ کی ایک ایسے درخت کی ایک بہت امدہ درخت ہے پھلدار درخت ہے اس کی جڑ جو ہے زمین میں جمی ہوئی ہے وَفَرْوحَا فِي الصَّبَاء اور اس کی شاخیں جو ہیں اس کی تہنیاں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں برند ہیں اور یہ درخت ہر فصل میں اپنا پھل لاتا ہے اپنے رب کے حکم سے عام کا درخت ہے فصل کا وقت ہے عام لگے ہوئے ہیں یا اور کسی چیز کا درخت ہے اس کے اندر اکو لہا اس کا پھل جو ہے وہ آ رہا ہے متواتر وَيَنْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلْنَّاسِ اور اللہ تعالیٰ مثالیں میان کرتے ہیں لوگوں کے لئے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ اس سے نصیت اخص کرے کہ نیکی کا کوئی کلام ہو نیکی کی دعوت ہو نیکی کے لئے کوئی تحریک اٹھائی جائے کوئی بھی کام کیا جائے اس کی مثال اللہ کہاں اس طرح کیا جیسے ایک بہت ہی امدہ درخت ہے اس کی جڑ بہت گہری ہے مضبوط ہے اس سے مسلسل جو ہے مل رہی ہے زمین سے نمو مل رہی ہے اس کے لئے خوراک آ رہی ہے اور وہ پھیلتا جا رہا ہے آسمان میں اس کا سلسلہ نہ معلوم کہاں سے کہاں تک پہنچے گا آپ نے خیر کی دعوت دی کچھ لوگوں نے قبول کیا ان کے ذریعے سے وہ بات اور کہاں تک پہنچے گی ان سے آگے وہ اور کہاں تک پہنچے گی جہاں تک جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس جس نے کسی نیکی کا آغاز کیا اب وہ نیکی جب تک دنیا میں باقی رہے گی اس کے حساب میں بھی اس کا جو ہے جو ثواب درج ہوتا رہے گا اور جس نے کوئی بری شہ کا آغاز کیا کوئی غلط حرکت اور غلط کوئی رسم شروع کی جب تک وہ باقی رہے گی دنیا میں تو جو بھی لوگ اس سے گلہ کمائیں گے تو اس کا گناہ اس کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے گا اس کے برقس وَمَصْلُ قَلِمَتٍ خَبِيْسَتٍ کَشَجَرَتٍ خَبِيْسَتٍ ایک درخت ہوتا ہے جھاڑ جھکار ٹائپ وہ درخت نہیں ہوتا جھاڑیاں سی ہوتی ہیں مثال گنبی بات کی ایسے ہے گنبی بات ہو بری بات ہو کَلِمَتٍ خَبِيْسَتٍ کَشَجَرَتٍ خَبِيْسَتٍ وہ ایک ایسے درخت کے معنی دھائش تُوسط من فوقِر غرب جس سے زمین کے اوپر اسے اکھار لیا جائے جڑے گہری نہیں ہوتی زمین کے اندر پھیلی ہوئی تو ہے نظر بہت آ رہی ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے کوئی ہمت نہیں ہے ما لہا من قرار اور اس کے لئے کوئی قرار نہیں ہے زمین کے اوپر جیسے چاہے اکھار لیجے کسی درخت کو اکھارنا جو ہے وہ آسان کاف نہیں لیکن یہ ایسے جھاڑ جھنکار اس کو اکھارنا آسان ہے کوئی ایک اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پھیل تو جاتی ہیں یہ بری باتیں بھی پھیل جاتی ہیں اور واعب ہو جاتی ہیں لوگوں کے اندر اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسرت الخبیث جو ہے وہ بھانے لگتی ہے نگاہ کو چونکہ زیادہ ہوتی ہے وہ خباست جو ہے اس کی اس میں اس کی کسرت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے لئے مزین کر دیتی ہے دولت ہے چائے حرام سے کمائی گئی ہے خبیث دولت ہے لیکن اس دولت کی چمک دمک جو ہے وہ لوگوں کو متاثر کر رہی ہے لیکن اس کے لئے دوام نہیں ہے اس کی وجہ سے کوئی اتمنان اور سکون آدمی کو نہیں مل سکے گا اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے جمع دیتا ہے اہل ایمان کو قول ثابت کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان یہ یقین ہو تو دنیا کے اندر بھی وہ شخص جمع ہوا ہوگا اس کی استقامت اس کا صبر اس کا حوصلہ اس کے اندر جو بھی بےہم کام کرنے کی صلاحیت ہوگی اللہ تعالیٰ جمع دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت یہی قول ثابت ہے اللہ پر آخرت پر رسول پر ایمان پھر حیات الدنیا و پھر آخرہ اور پھر اسی کا ظہور آخرت میں ہوگا اسی طرح انہیں ثبات آخرت میں جنت میں نصیب ہوگا وَيُضِلُّ اللَّهُ ظَالِمِينَ اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ بچلا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وَيَفَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءَ اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے کیا تم نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اللہ کی نعمت کو بدل دیا کفر سے اللہ نے انہیں ہدایت دی اللہ نے نعمت دی انہوں نے ہدایت ہاتھ سے دی اور ظلالت خرید لی کفر اختیار کر لیا اللہ نے رسول بھیجا اتنا بڑا انام کیا اس پر اپنی کتاب نازل کی اور یہ بدبخت اس کا کفر کر رہے ہیں اللہ کے اس انام سے اپنے آپ کو محلوم کر رہے ہیں وَعَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور انہوں نے اپنی قوم کو لا اتارا تباہی کے گھر میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ فرعون جو ہے وہ اپنی قوم کا جلوس لے کر آئے گا اور سب سے آگے آگے وہ چلتا ہوا ہوگا اور سب کو لاکت جہنم کے گھاٹ پر آکے اتار دے گا اسی طریقے سے یہ لوگ جو ہے لیڈر لوگ وہ غلط راستوں پر چلتے ہیں اور اپنے اپنے عوام کو جس میں وہ داخل ہوں گے وَبِسَ الْقَرَارِ اور وہ بہت بری جگہ ہے جائے قرار ہونے کے اعتبار سے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ اور انہوں نے اللہ کے مدد مقابل ٹھہرا دیئے ہیں تاکہ وہ گبراہ کریں انہیں اللہ کے راستے سے یعنی یہ جو ندھ کا لفظ ہے اندادہ یہ سورہ بقرہ کے تیسے رکو میں بھی آیا تھا وَلَا تَجَعْلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَبُونَ تو ندھ کہتے ہیں مدد مقابل کو اور اس میں اس حد تک باریک بھی نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب نے ایسے ہی اپنی بغیر یعنی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کو برابر کرنا چاہا اللہ کے لیکن ایک محاورے کے انداد میں کہہ دیا ماشاء اللہ وماشیتا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے آپ نے فرمایا اجعلتنی اللہ ندن کیا تم نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دیا مشیت صرف اسی کی ہے ہاں اس کی مشیت کے تحت کوئی میری خواہش پوری کر دے اللہ تعالیٰ لیکن اس کی مشیت سے ہوگا رضل اس کا ہے کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو جن لوگوں نے اللہ کے لیے انداد مقرر کر دیئے ہیں زد اور ند مدد مقابل لَيُضِلُّوا عَنْ سَبِيْلِهِ تاکہ بہکائیں لوگوں کو اس کے راستے سے یہ جھوٹے معبودوں کا انہوں نے ڈھوگ لچایا ہے تاکہ اللہ کی بندگی سے ان کو بچلا سکے قُلْ تَوَتْتَعُو کہیے اچھا رہ لو بس لو ساز و سامان سے فائدہ اٹھا لو دنیا کی زندگی میں جو مزے اڑالے ہیں اڑالو فَإِنَّ مَسِيْرَكُمِ الْعَلَّارِ پھر تمہارا لوٹنا وہ تو آگ ہی کی طرف ہے جانا ہے تمہیں آگ کے اندر قُلْ لِعْبَادِ اللَّذِينَ عَامَلُوا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا نہیں آیا براہ راس خطاب مکی سورتوں میں میں نے کہا ہے شاز سورہ حج میں ایک جگہ ہے لیکن یہ کہ اس کے بارے میں چونکہ اختلاف ہے کہ وہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے وہ علیدہ ہے اس پر جب ہم گور کریں گے پورے مکی قرآن میں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا استلاحاً یہ خطاب نہیں ملے گا حاناکہ اب یہاں قُلْ لِعْبَادِي اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو ایمان لہیں یَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا کی بجائے اب یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی چاہ حکمت ہے جو بات نزی صد میں آئی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ یہ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَلُوا امت کے لیے خطاب ہے اور امت کی حیثیت جو بنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی وہ ہوئی ہے مدینے میں آ کر جبکہ ایک امت کی شکل انہوں نے اختیار کی اور تحویل قبلہ کے ذریعے سے وہ ایک مستقل امت ہونا ان کا اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور یہ کہ اس مقام سے جس پر کہ یہود فائز درائے دو ہزار برس اب ان کو وہاں سے معذول کر کے اب اس امت کو وہاں پر نصب کیا جا رہا ہے اس کے بعد سے اور اس میں اہل ایمان بھی اور منافق بھی جو بھی اسلام کا دعویٰ کریں وہ اسی خطاب کے تحت آ جائیں گے قل لے عبادل لذید آمنو اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جو ایمان لائے ہیں یقیم السلاطہ وہ نماز قائم رکھے وَيُنفِقُوا بِمَّا رَضَقْنَاهُن اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہے سرم وعلانیتا کھلے بھی اور چھپے بھی اعلانیاں بھی اور مخفی طور پر بھی مِن قَبْلِ اَنْ يَا تِيَا يَوْمُن اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آجائے لا بیعن فی ہے وَلَا خِلَال کہ جس میں نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی لیندین سودا خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی یہ آیت بہت قریب ہے وہ جو آیت سورہ بقرہ میں آیت القرصی سے پہلے ہے يَا آئیوَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وہاں تیسری شئے کی اور کیٹیگوریکل لفی ہے وہ دن کے جس میں نہ کوئی بیع ہوگی نہ کوئی دوستی ہوگی اور نہ ہی کوئی شفاعت ہوگی اللہ اللہ ہی ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمان و زمین اور اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ السَّمَرَاتِ لِسْقَلَّكُمْ اور پھر نکالا اس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے نیووں کی شکل میں تمہارے لیے رزق وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْقَ لِي تَدْرِيَا فِي الْبَحْرِ بِهِ اَمْرِهِ اور مسخر کر دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ وہ چلے سمندر میں دریا میں اس کے حکم سے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارِ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے دریا اور نہریں اور چشمیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْشَمْسَ وَالْقَمَرَ اور مسخر کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو اب یہ تمام چیزیں جو ہے اس لیے گدوائی جا رہی ہیں کہ یہ تمام جو قوائے طبیعہ ہیں جو عجرامِ فلقیہ ہیں ان سب کو اس کام میں اللہ نے لگا رکھا ہے کہ جس سے اس دنیا کے اندر جو حیات ہے اس کے تمام لوازم اور اس کی ضروریات پورے ہو رہے ہیں اور اس حیات کے اندر چوٹی کی حیات انسان کی ہے تو گویا کہ یہ ساری بساتھ ہم نے تمہارے لیے بچھائی ہے جیسے سورہ بقرہ کے تنی سے نقومیں بھی آیا تھا خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْغَرْضِ جَمِعَا تمہارے لیے بنایا ہم نے زمین میں جو کچھ بھی ہے اور زمین کی بساتھ بچھانے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو بھی جس کو وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا تو وہ اس دھماکے کے بعد سے جو ساری گیلیکسیز بنی ہیں یہ سب آخرے کار اس زمین کی تخلیق اور زمین میں پھر حیات اور حیات کی بلد ترین شکل حیات انسانی تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے مستقر کی گئی تمہاری ضروریات یہ بہم رسانی میں لگی ہوئی ہے وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوْهُ اور اس نے تمہیں دی ہیں وہ تمام چیزیں جو تم اس سے مانگتے ہو مانگتے ہو جو تم نے مانگی ہے اب اس میں بھی ایک ہے شعوری طور پر مانگنا مجھے پیاس لگی ہے میں نے پانی مانگا لیکن نمالوں کتنی چیزیں ہیں جن کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے ہمیں تو اب پتہ چلتا ہے اس چیز کے اندر فلاں وائٹیمن بھی ہیں اور یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے ہمیں کیا پتہ وہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کر رکھی تھی اور ساری چیزیں ہمارے کام آ رہی تھی اللہ تعالی نے وہ سارا جو ضروریات ہیں ہماری اس کو فرام کیا ہوا تھا یہ تو ہم جو ہیں بڑی اپنی جو تیر مار رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ہم پر کھلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے ہماری کیا کیا ضرورت ہے کس کس طور سے پوری کیے اور کتنی لانگ چینز ہیں وہ کاؤز انڈ ایفیکٹ کی کتنے لمبی لمبی چینز ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری یہ ساری ضروریات پوری کر رہا ہے جن کا ہمیں شعور بھی نہیں تو تم نے چاہے مانگا ہے شعوری طور پر اور چاہے مانگا ہے اپنے وجود میں اپنے وجود کی حیثیت سے سائل بن کر تم نے مجھے چیزوں کا اللہ تعالی سے گویا کے سوال کیا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تُحْسُوْحَا اور اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہوگے تو احسان نہیں کر سکوگے تمہارے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گن سکو اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومُ الْكَفَّارِ اور یقیناً انسان جو ہے بڑا ہی ظالم نائنصاف اور بہت ہی ناشکرا ہے کفار یہ کفار نہیں ہے کافر کی جمع نہیں ہے فعال کے وضل پر کفار بہت ناشکرا مبالغے کا سیغا وَإِسْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ جَعَلْهَا ذَا الْبَلَدَ آمِنَا یہ سورہ بقرہ کا جو رکوع تھا پندلما اس سے ملتا جلتا یہ مضمون آرہا ہے اور یاد کرو جبکہ کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب اس گھر کو اس شہر کو مکہ کو بلدن آمِنَا البلد آمِنَا اس کو بنا دے امن کی جگہ وَجْنُمْنِي وَبَنِيًا نَعْبُدَ الْأَسْنَام اور بچائے رکھ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم متوں کی پرستش کریں دنیا میں سب سے زیادہ جو بھی گمراہی رہی تھی جیسا کہ میں نے ارس کیا پری ابراہیمک جتنی تاریخ ہمارے سامنے بیان ہوئی ہے حضرت ابراہیم سے پہلے کی تو گمراہی ایک ہی تھی اور وہ شرک تھا بد پرستی تھی قومِ نوح کی بھی وہی تھی قومِ حود کی قومِ صالح کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی بد پرستی تھی انہوں نے بدوں کو توڑا ہے بہت بڑا بدخانہ تھا پھر وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے پھر ان کے ہاں وہ سیاسی شرک بھی تھا کہ نمروض جو ہے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ مجھے اختیار مطلق حاصل ہے جس چیز کو چاہوں میں حکم دوں جس چیز کو جائز چاہوں کروں اور جس چیز کو چاہوں نہ ممنوع قرار دے دوں تو اس میں فرمایا وَإِسْ قَالَ عِبْرَاہِمُ رَبِّ جَعَلْ حَادَ الْبَلَدَ عَامِنَ اے رب میرے اس شہر کو تو ایک عمل والا شہر بنا دے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ مجھے اور میری نسل کو جس کو میں یہاں آباد کر رہا ہوں اس سے بچائے رکھ کہ ہم بطوں کی پرستش کریں ربِ اِنَّهُنَّ عُدَلْنَا قَسِرَ مِنِ الْنَاسِ پروردگار ان بطوں نے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو انسانوں کی عظیم اکثریت کو ممرہ کیا ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي تو جو کوئی میری پیروی کرے میں نے شرک سے اجتناب کیا میں نے تمام ہر نوع کے شرک سے میں نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے اب جو لوگ اسی طرح میرے راستے پر چلیں اسی طرح شرک سے دور رہیں توحید کے راستے پر گامزن رہیں تو وہ تو میرے ہیں ہی مجمسے ہیں ان کے ساتھ تو تیرا وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا لیکن وَمَنْ عَسَانِ جو میری نافرمانی کرے غلط راستے پر چلے فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيم تو تو غفور الرَّحِيم ہے اب یہ بھی سمجھئے کہ اپیل کی شکل میں ہے کہ گناہگاروں کے لیے بھی حضرتِ ابراہیم اَوَاہُ الْحَلِيم مُنیب یہ الفاظم پڑ چکے ہیں بہت ہی یعنی درب دل بہت شفیق بہت رعوف اور یہی وہ انداز ہے جو حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام میں اختیار کیا یا کریں گے وہ قیامت کے دن اِن تُعَذِبْهُم فَإِنَّهُمْ عَبَادُك وَإِن تَغْفِرُ لَهُم فَإِنَّكَ عَلَا قُلْ لِشَائِنْ قَدِير اگر تُو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں جس طرح چاہے عذاب دے تیرا اختیار مطلق ہے لیکن اگر تُو معاف کر دے تو تُو بہرحال تُو اس اختیار کے اوپر بھی کوئی شخص نہیں ہے جو اعتراض کر سکے تجھے ہر سے بھی قدرت اور اختیار حاصل ہے تو یہاں بھی وہی انداز ہے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِ بِوَادٍ غَيْرِزِ ذَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ اے رب ہمارے میں نے اب یہاں ربنا آ گیا ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل بھی شابل ہو گئے ابھی تک اس میں ربے چل رہا تھا ربنا انہی اسکلت من ذریعتی میں نے اپنی اولاد اپنی نسل کی ایک شاخ کو من ذریعتی اپنی نسل کی ایک شاخ کو آباد کر دیا ہے بِوَادٍ غَيْرِزِ ذَرْعٍ اس وادی غیرِ ذِرَعَا میں جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا کوئی نباتات نہیں ہے کوئی درخت نہیں ہے کچھ نہیں ہے بالکل ایک بنجر علاقہ ہے کوئی پیداوار نہیں اِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمُ تیرے پاک گھر کے پاس تیرے محترم گھر کے پاس جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا بات صحیح یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا بنائے ہوا گھر ہے البتہ یہ کہ امتداد زمانہ سے یہ گر چکا تھا اور کچھ حیلاق کی وجہ سے ساری اخصاری بہ گئی تھی اس کے نیوارے صرف یہ کہ کہیں اس کی جو بنیادیں تھی وہ باقی تھی ان کی تابیر کی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے وَإِذْ يَرْفَوْ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ بِلَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِعُ الْعَلِيمُ تو تیرے اس محرم محترم گھر کے پاس میں نے لاکر اپنی نسل کی ایک شاق کو آباد کر دیا ہے بنا لے یقیم السلام اس لیے کیا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں فَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِیِ الْعِيمُ تو اے اللہ اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے لوگ آئیں ان کے پاس اور ان کے کوئی حدیع پیش کریں اور ان کے ذریعے سے ان کو جو ہے رسک کا بندو بس پیش ہو جائے فَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِیِ الْعِيمُ تو اب کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف وَرْزُقْهُمْ مِنَ السَّمَرَاتِ اور ان کو رسک بہم پہنچا بے مہوں کا لَعَلْ لَهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ وہ شکر کر سکیں رَبَّنَا اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي مَا نَعُلِدُ اے اللہ تو خوب جانتا ہے جو کچھ کے ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ کے ہم ظاہر کرتے ہیں وَمَا يَخْفَعَ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَئِنْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور اللہ پر تو کوئی شہ بھی مقفی نہیں رہ سکتی نہ آسمان میں نہ زمین میں الحمد للہ اللَّذِي وَحَبَ لِي عَلَى الْقِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَا کُل شکر کُل سناء اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عطا فرمائے اس بڑھاتے کے عللرغم اتنی بڑی عمر میں ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے عَلَى الْقِبَرِ إِسْمَعِيلَ اور پھر ان کے کئی سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَحَبَ لِي عَلَى الْقِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَا مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دئیے اِنَّ رَبِّي لَسَمِعِعُ الدُعَا یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے رَبِّ جَعَلْنِي مَقِيمَ الصَّلَا پروردگار مجھے بھی قائم کر دے نماز کے اوپر مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا یعنی مجھے توفیق دے کے نماز کا پوری طور سے قائم رکھوں وَمِن ذُرِّيَّتِ اور میری نسل میں سے بھی میری اولاد میں سے بھی جو نماز کے قائم کرنے والے ہوں رَبَّنَا وَتَقَبَّل دُعَا اور اے رب ہمارے اس دعا کو شرف قبول عطا فرماؤ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي پروردگار بخش دے مجھے وَلِي وَالِدَيَّ اور میرے والدین کو وَلِي مُؤْمِنِينَ اور سب ایمان والوں کو جَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ جس دن کے وہ حساب قائم ہو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا امَّا يَعْمَلُوا ظَالِمُونَ اور تم ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے اس سے جو یہ ظالم کر رہے ہیں اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ یہ تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر رہا ہے ان کی رسی دھیلی کر رہا ہے رسی دراز کر رہا ہے مُحلت دے رہا ہے اِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ اس دن کے لیے تَشْخَصُ فِهِ الْأَبْصَار جس دن کے نگاہیں پتھرا جائیں گے مُحْتِعِينَ مُقْنِعِيرُ اسِحِمْ وہ دورتے ہوئے ہوں گے اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے اوپر مُلے ہوئے ہوں گے ان کے سر لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ان کی نگاہیں ان کے طرف لوٹ کر نہیں آئیں گی جیسے نظریں پتھرا جاتی ہیں کسی ایک جگہ پر خوف جب قیفیت ہوتی ہے خوف کی تو نگاہ کسی ایک جگہ پر جم کر رہ جاتی ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی وَأَفْعَدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے دل اُڑے ہوئے ہوں گے یہ میدانِ حشر کا نقشہ ہے اس میدانِ حشر میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہ ہے مُحْتِعِينَ نُوڑتے ہوئے ہوں گے مُقْنِعِ رُوسِهِمْ اپنے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہوں گے شاید کہ اوپر سے کوئی کڑک ہو کوئی اور اس طرح کی آوازیں ہو لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ کہ جس دن وہ عذاب آئے گا ان پر فَيَقُولُ اللَّذِينَ ظَلَمُ تو کہیں جے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کی ربیش اختیار کی تھی رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيب پروردگار ہمیں ذرا مؤخر کر دے کچھ تھوڑی سی محلت دے دے اس وقت کو ذرا ٹال دے اس گھڑی کو ذرا مؤخر کر دے نُجِب دعوتہ کا ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے لبیق کہیں گے ہم تیری دعوت کو پر لبیق کہیں گے وَنَا تَبِعِ رُسُل اور رسولوں کی پیر بھی کریں گے اَوَلَمْ تَكُونُ اَقْسَبْتُمْ تو کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھایا کرتے تھے من قبل پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ تمہارے لئے کوئی زوال نہیں ہے ہماری حکومت حکومت ہماری سطوة ہماری طاقت ہمارا دب دبا ہمارا یہ ساز و سامان ہماری یہ جائدادیں پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال تمہیں کبھی زوال آئے گا ہی نہیں فَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِلِ لِلَّذِينَ الظَّلَبُ اور تم رہے انہی لوگوں کی انہی قوموں کے مسکنوں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انفسہوں وہ اپنی جاروں پر ظلم کیا تھا آخر یہ جو علاقے تھے اس میں قوم عاد آباد تھی کہیں قوم سمود آباد تھی کہیں یہ قوم مدین آباد تھی کہیں یہ اور جو لوگ شہر تھے جن میں کہ حضرت الود کو بھیجا گیا وغیرہ وغیرہ تو تم رہے انہی بسنیوں میں جن لوگوں کی جن لوگوں نے ظلم ریا اپنے اوپر وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور تمہیں اچھی طرح تم پر واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا 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 سلوک ہوا ان کا ان کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہوا ان کا وَدَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَال اور ہم نے تمہارے لیے امثال بھی اور مثالیں بھی بیان کر دی تھی ان کے حالات و واقعات موی طرح کھول کر سنا دیئے تھے فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ جو الفاظ آ چکے ہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے ان کو نصیت کیجئے وَقَدْ مَقَرُوا بَقْرَحُمْ اور انہوں نے اپنی سی چالیں چلی تھی جیسے تم چالیں چل رہے ہو اے قریش تو انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں چالیں چلی نوح کے قومِ نوح کے سرداروں نے اور قومِ عاد کے سرداروں نے اور قومِ سمود کے سرداروں نے چالیں چلی تھی قومِ شعب کے سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی تمہیں سنا دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تمہارا پسپناہ تو ہم کبھی کا تمہیں غجم کر چکے ہوتے یہی بات آج تم نے محمد سے کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کونسی کوئی نئی بات ہے جو تم نے کہی ہے وَمَقَرُوا مَقْرَهُمْ وَإِنْدَ اللَّهِ مَقْرُهُمْ اور اللہ ہی کے ہاتھ میں قمضِ قدرت میں ان کی کل چال ہے جو چالیں بھی وہ چلتے ہیں اللہ تو احاطہ کیے ہوئے ہیں کوئی چال کا عبیاب نہیں ہو سکتی اس کی مرضی ہے اس کے اذن کے بغیر وَإِنْكَانَ مَقْرُهُمْ لِتَدُورَ مِنْهُ الْجِبَالِ اور واقعتاً یہ کہ ان کا مقر ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے ان کے مقر سے ان کی چال سے ان کی سازش سے ان کی نشہ دوانیوں سے اللہ تعالیٰ کی کوئی چال جو ہے اللہ کی جو مشیت ہے اس میں سر مو فرق نہیں آسکتا پہاڑ نہیں کل سکتے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُولَا تو ہر گزمت سمجھنا کہ اللہ اپنے اس وعدے کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے رسولوں سے کیا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ رسول کے بجائے رسول جمع کا صیغہ آ رہا ہے سارا کہ یہ ہی داستان دہرائی گئی ہے ہر برطبہ اور رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ مستقل وعدہ رہا ہے کہ بالآخر مدد تمہاری ہوگی قَتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِبَنَّا عَنَا وَرَسُولِ اللہ نے تیہ کیا ہوا ہے لکھا لکھا ہوا ہے یہ تو اللہ نے تیہ کیا ہوا البتہ درمیان میں پوچھ نیچ آئے گی تکلیفیں آئیں گی آزمائشیں ہوں گی اور وہ سارے معاملات اَمْحَسِبْتُمْ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْتَكُمْ مَسَلُ الْنَذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَتْهُمُ الْبَعْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُ اسی طرح کا معاملہ جو ہے یہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ پختہ یہی ہے بالآخر فتح جو ہے وہ اللہ اپنے رسولوں کو دے گا کامیاب وہ ہوں گے ان کی قومیں جنہوں نے ان کو جھٹلایا ان کے نگاہوں کے سامنے ہلاک ہوئی اور ان کا انجام جو بھی ہوا وہ ہم تمہیں بتا چکے ہیں یقین اللہ تعالیٰ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے جس دن کے زمین بدل کرنی جائے گی کچھ اور یہ جو قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اس کا میں نے پہلے سے بھی حلکہ اشارہ کیا ہے بعض مواقع پر زمین یہی ہوگی لیکن اس کو کھینچا جائے گا کوٹ کوٹ کر کوٹ کوٹ کر اور کھینچ کر وَعِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ عبدالل ممین کو کھینچا جائے گا یہی زمین جو ہے اس کو کھینچ دیا جائے گا اور اس کو بہت وسیع کر دیا جائے گا اور پھر اسی کے اندر سے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اللہ عالم جو اس کے اندر لعوہ موجود ہے اب بھی موجود ہے وہی ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی یہ جو کچھ بھی قسطہ زمین ہے برسل زمین ہوگا تو کوئی تغیر و تبدل آ جائے گا اس نظام سماوی و عرضی کے اندر جس دن کے ہم بدل دیں گے اس زمین کو اس زمین کے سوا کچھ اور کچھ اور شکل ہو جائے اس کی ہوگی زمین وہی لیکن اس کی صورت یہ نہیں ہوگی و السماوات اسی طرح آسمانوں کے نظام کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے دیکھا و جو میر شمس و القمر سورہ قیامہ میں آیا ہے چاند اور سورج یقجہ ہو جائیں گے تو یہ جو بھی یہ جو ہمارا سولر سسٹم ہے ایک کتاب حال ہی میں چند سال ہوئے لکھی ہے ایک صاحب نے جو کہ فیزیسٹ ہیں جو میکینکس آف دی ڈومز ڈے اس پر میرا پیش لفظ بھی ہے تو اس میں بعض چیزیں ایسی آئی ہیں جو اس سے پہلے جس کی طرح توجہ نہیں ہوئی ہے لیکن بعض انہوں نے جو باتیں کہیں ہیں وہ قابل غور ضرور ہے کہ اصل میں اس کائنات کے اندر کسی گیلکسی کی یا کسی ایک حصے کی موت واقع ہو جاتی ہے پھر کسی اور حصے کے اندر اس کی زندگی کا ظہور ہو جاتا ہے تو یہ جو قیامت ہماری اس دنیا کی آنی ہے تو اس کو اس سے نہ سمجھا جائے کہ کل کائنات ختم ہو جائے گی اس دن نہیں اس ہمارے حصے کے اندر جو بھی یہ ہمارا ہے سولر سسٹم ہے جس کا کیا ایک فرد زمین بھی ہے اس کا نظام بدل جائے گا تلپٹ ہو جائے گا اس کا نظام تبدیل ہو کر زمین کی شکل بھی کچھ اور ہو جائے گی اور اس کا جو آئیہ کا نظام ہے فلکی اس کے دن بھی تبدیلی ہو جائے گی اور پھر یہ ظاہر ہو جائیں گے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو الواحد ہے القہار ہے اور یہ قرآن مدید میں بھی ہے اللہ تعالیٰ بھی آئے گا جذور اجلال فرمائے گا کیسے فرمائے گا ہم نہیں جانتے کیا اس کی شکل ہوگی یہ ہم نہیں جانتے اللہ کے ہاتھ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کا چہرہ ہے کیسا ہے ہم نہیں جانتے اللہ کی کرسی ہے اس کی کیا حقیقت ہے ہم نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں آج سباہ دنیا تک نزول ہر شب کو ہوتا ہے اللہ کا ہمارا ایمان ہے اس پر لیکن کیسے ہوتا ہی ہم نہیں جانتے اسی طرح اللہ زمین پر آئے گا نزول فرمائے گا اور اس وقت کیسے آئے گا ہم نہیں جانتے اس وقت البتہ شاید حققت ہم پر منکشف ہو جائے گی تو اللہ آئے گا وَجَا رَبُّكَ وَالْبَلَكُ سَفْفًا سَفْفًا وَجِيَ يَوْمَ اِذِن بِجَهَنَّم اور جہنم بھی نکال کر باہر ہڑی کر دی جائے گی اور تم دیکھو کہ مجرموں کو اس روز کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے باہم ججیروں کے اندر سرابیلہم من قطران ان کے کرتے ہوں گے گندھک کے جو ان کو کھا رہی ہوگی ان کے جسموں کو وَتَغْشَا بُجُوهَمُ النَّار اور دھاکے لے رہی ہوگی ان کے چہروں کو آگ لِيَجْزِيَ اللَّهُ قُلَّ نَفْسِ مَا كَسَبَت تاکہ اللہ تعالی بدلہ دے دے ہر زی نفس کو ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا اِنَّ اللَّهَ سَرِعُ الْحِسَاب یقیناً اللہ تعالی اللہ کو احساب دے دے میں دیر نہیں لگے گی هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاس وَلَيُنْ ذَرُوبِهِ یہ ہے لوگوں کے لئے پہنچا دینا ابلاغ بلاغ تبلیغ یہ لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہے پہنچانے کے ذمہ داری محمد پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے بعد محمد کی امت پر ہے علی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا اب ان کے ذمہ ہے تمام انسانوں کو پہنچانا یہ ہے پہنچا دینا لوگوں کو اور یہ کہ اس کے ذریعے سے خبردار کر دیے جائیں اس قرآن کے ذریعے سے بے ہی اس کے ذریعے سے یہ سورہ نام کی آیت بھی یاد کر لیجئے یہ قرآن میری جانب وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں بھی اس کے ذریعے سے اور جس طرح بھی یہ پہنچ جائے اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ وہ تو اللہ ایک ہی الہ ہے واحد اکیلا اور تاکہ جو ہوشمند ورقل والے لوگ ہیں وہ اس سے نصیت اخذ کریں صدق اللہ العظیم